بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حجرِ اصفت جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اگر ہے تو اس زمن میں کوئی روایت موجود ہے تو جی بالکل اس زمن میں روایت موجود ہے اور ترمیزی شریف کی روایت ہے یہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہر بات جو ہے وہ پروف کے ساتھ بندے کے پاس ہونا تو وہ کل آگے بات کرے تو وہ آگے بیان کرے تو اس کو پتہ ہوگے یہ بات میں مستلط طریقے سے بیان کر رہا ہوں یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے ہاں عام ہو گئی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کی اصل ہے بھی کہ نہیں اب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجرِ اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے نزل الحجر الاسود من الجنہ اچھا پھر ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بھی جو مشہور ہے نا کہ اس کا پتھر کا رنگ پہلے سفید تھا اب آئیے اس کی سنت بھی حدیث سے دیکھتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے وَهُوَ أَشَدُّ بِيَاظًا مِّنَ الْلَبَنِي یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا تو حدیث میں یہ الفاظ آگئے تو اب بعد جو ہے وہ سنت کے ساتھ آگئے کہ ہاں واقعی اب آپ کسی سے کہیں تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میں بعد پکی کر رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث میں آتا ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمزی اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک تو حجرِ اسفت جنت سے اترا تھا دوسرا اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر کالا کیسے ہو گیا تو اس کا جواب بھی اسی حدیث میں موجود ہے فَسَوَّدَتْهُ خَطَایَ بَنِي آدَمَا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے سبحان اللہ تو تین باتیں آگئیں اسے ایک حدیث میں نمبر ایک جنت کا پتھر ہے نمبر دو اوریجنل کلر بلکل دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور تیسری بات کہ یہ کالا کیوں ہو گیا یہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا تو ہر بات کی نا ایک اصل ہونی چاہیے اس لئے آپ لوگ یہ عادت دالیں اپنے اندر یہ چیزیں ہمارے اندر شاید پہلے بھی زیادہ تھیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں کہ بغیر تحقیق کے ہم بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور جب سے یہ واتس ایپ آیا ہے اور یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس نے تو ایک ایسی دھما چوکڑی مچا کے رکھی ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں لوگ بازابتہ بحثے کرتے ہیں مسجدوں میں کہ جی میں نے تو یہ حدیث میں پڑھا ہے اور یہ دیکھیں حدیث ہے اور یہ اس کا ایک زمانہ تھا کہ یہ جھوٹی روایتیں صرف روایتوں کے نام سے سرکولیٹ ہوتی تھی اب انہوں نے بازابتہ نیچے کتابوں کے حوالے اور ساتھ نمبر بھی دینے شروع کر دیئے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حدیث لائیں جی کدھر ہے میں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کے نیچے تو حوالہ بھی یہ دیکھیں جی مسلم شریف کی حدیث ہے میں نے جناب مسلم شریف نکالی اور دیکھیں کہا یہ دیکھیں یہ مسلم شریف میں یہ حدیث آپ مجھے اس باب میں دکھا دیں یا اس ریفرنس میں دکھا یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ ریفرنس ہی جھوٹا ہے تو اس طرح اب ان بدماشوں نے کام کرنا شروع کر دی بڑا احتیاط سے کام کریں ٹھیک ہے اب میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک بندہ مجھے اپنے پوسٹ بھیجے اور پھر میں بیٹھ کے اگر وہ ساری تحقیق ادھر نکال دوں تو پھر یہاں آپ کو درس کا حرجہ بھی ہوگا تو آپ اس کو خود دیکھیں اگر کسی قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے تو تحقیق کریں کہ بھائی آیا یہ قرآن کی آیت قرآن میں اس مقام پر موجود ہے تو آپ بھی ذرا کچھ محنت کریں دین میں کچھ تحقیق کریں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ لوگ ٹیکنالوجی میں آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ہر ایک کے پاس تو فون ہے آج کل اس میں ایپس استعمال کرنا تو آپ کو آتا ہے تو جب آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ ایپس یوز کر سکتے ہیں آپ موبائل فون رکھ سکتے ہیں سمارٹ فون رکھ سکتے ہیں کنورجنس ڈیوائس ہے آپ کے پاس ٹیبلٹس ہیں آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں آپ کے پاس آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے ہوگی بات تو اسی لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ فورورڈ کا بٹن دبانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ کہیں آپ تو اس چین میں نہیں آرہے کہ جو ایک جھوٹ کی چین ہے ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو جو پھیلائی جا رہی ہے لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے اگر اس میں اس طرح کی باتیں آپ آج کل کیونکہ اتنی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اسی لیے ووٹس ایپ بھی بند کر دیا تھا میں نے کئی سال پہلے میں کہا یار اس میں تو ہر قسم کا جس کا جو مرضی آتا ہے لکھ کے ہو جانا چلو جی فورورڈ دباؤ اور وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اگر اس ٹو گوڈ ٹو بی ٹرو اور اگر اس ٹو بی ٹرو سب چل رہا ہے اس میں کچھ حق بھی ہے کچھ سچ بھی ہے کچھ بنایا وہاں بھی ہے میں کہا بھائی اس میں انسان پڑے تو بس گیا پھر ایسے ایسے خطیب بھی ہم نے سنے کہ جو ووٹس ایپ کے میسیجز کو خدبوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو یار کیا کر رہے ہو تو خوادہ خدبہ انہوں نے وہ ووٹس ایپ کے فورورڈز پہ دے دیا جو انہیں پچھلے ہفتے ملے تھے تو ذرا خیال کریں اس لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی رسپونسیبلیٹی کا کام ہے بہت آسان ہے کہ آپ فورورڈ کا بڈن دبائیں اور ٹھک آگے چلے گی بات لیکن خدا کے لئے تحقیق کریں تاکہ آپ غلط بات آگے پہنچانے والے نہ ہو وما علینا اللہ البلاق